ہیلو ایبری بڑی میں نیشہ پانڈے آپ کی سب سے پسندیدہ ویب سائٹ اسٹریٹفود.کفے سے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بھارت کے کچھ اتحاصے کس مہارک کے بارے میں تاج محل تاج محل کی گنتی بشو کے ساتھ اجوبوں میں کی جاتی ہے اس کا نرمان مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پتنی ممتاج محل کی یاد میں کروایا تھا یہی ممتاج محل کا مقبرا بھی ہے تاج محل بھارتی پارسین اور اسلامیک واسطتو شلپی شیلی کا مشن کا ایک اتکرشن ادھارن ہے اس کا نرمان کاری 1632 میں شروع ہوا تھا 21 سال تک اس میں ہزاروں شلپکار کاریگر اور سنگ تراش نے کام کیا تھا اور 1603 میں تاج محل بن کر تیار ہوا تھا یہاں اصطر ممتاج محل کا مقبرا تاج محل کا ایک مکھیا کرشن ہے سفید سنگ مرمر سے بنا یہاں مقبرا ورگا کار نیو پر آدھارت ہے یہاں مہراب روپی گمبت کے نیچے ہے اور یہاں ایک بکرا کار گیٹ کے جریے پہنچا جا سکتا ہے وکٹوریا میموریل وکٹوریا میموریل بھارت میں انگریجی راج کو دی گئی ایک شردھانجلی ہے اسے پناہ نرمیت کیا گیا تھا اور یہاں تاج محل پر آدھارت تھا اسے عام جنتہ کے لیے 1921 میں کھولا گیا تھا اس میں شاہی پریبار کی کچھ تصدیریں بھی ہیں ان بیش قیمتی پردشن کے علاوہ پریٹک بکٹوریا میموریل کی خوبصورت سنرچنا کو دیکھنے یہاں آتے ہیں یا کولکتہ کے سب سے مشہور درشنی اس تھلو میں سے ایک ہے گیٹوے آف انڈیا ممبئی کے کولابہ میں استعد گیٹوے آف انڈیا واشتو شلپ کا چمتکار ہے اور اس کی اچھاہی لگ بھگ آٹھ منجل کے برابر ہیں واشتو کلا کے ہندو اور مسلم دونوں پرکاروں کو دھیان میں رکھت ہوئے اس کا نرمان سن 1911 میں راجہ کی یاترہ کے اسمرن نمیت کیا گیا تھا پریشت بھومی میں گیٹوے آف انڈیا کے ساتھ آپ کی ایک پوٹو کھچوائے بینا ممبئی کی یاترہ ادھوری ہے گیٹوے آف انڈیا خریداروں کے سورگ کاؤزوے اور دکشن ممبئی کے کچھ پرسید ریسٹران جیسے بڑے میاں کیفے مودنگر اور پرسید کیفے لیوپولڈ کے نکٹ ہیں انڈیا گیٹ بھارت کے سبھی مکھی آکرشنوں میں سے پریٹک انڈیا گیٹ جانت سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں دلی کے ہدے میں ستھاپیتیا بھارت کے ایک راشتری سمارک کے روپ میں شان سے کھڑا ہوا ہے 42 میٹر اوچھے اسمارک کا نرمان پریس کے اور کڈھی ٹرائی اومفے کی طرح کیا گیا ہے اس اسمارک کا مول نام اکھل بھارتی یود اسمارک تھا جسے لگ بھگ 70 ہزار سینکوں کی یاد میں بنوایا گیا تھا یہ ویسانک تھے جنہوں نے انگریجی سینہ کی طرف سے وشوی یود پراثم ایوام 1919 میں تیسرے ایگلو اور افغان یود میں اپنے جیون کا بلیدان دیا تھا حالانکہ اس اسمارک کی نیو مہا مہیم یوک آف کناٹ نے 1921 میں رکھی تھی پرانتو اس اسمارک کو 1931 میں اس سمیہ کے وائس روی لورڈ ایرون نے پونڈ کروایا تھا چار مینار حیدر آباد کی خاص پہچان مانے جانے والے چار مینار کو محمد کلی کتب شاہی نے 1591 میں بنوایا تھا آج اس احتیاسے کی مہارت نے پورے وشو میں چرچہ حاصل کی ہے جیسا کہ انعام سے اس پیسٹے کی چار مینار کا ثابتی کرت ہوتا ہے چار ٹاور اس بھاویے اس مہارت پراشین کال کی اتکرشت باستو سلپ کا بہتری بہترون نومونہ ہے اس ٹاور میں چار چمک دمک والی میناریں ہیں جو کی چار مہراب سے جڑی ہوئی ہیں مہراب مینار کو سہارا بھی دیتا ہے اور جب کلی کتب شاہی نے گولکنڈا کے اس تھان پر ہیدر آباد کو نئی راجدھانی بنایا تب چار مہراب مینار کا نرمان کروایا گیا تھا streetfood.cafe سے آپ کی ہوسٹ نیشہ پانڈے